بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنبل کے کچن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں پھر حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں دیسگی کی ریسپی کو لے کر اسے ہم سمپلی بٹر سے ریڈی کریں گے پرفیکٹ ہوم میٹ بٹر کی ریسپی میں آپ سے پہلے شیئر کر چکی ہوں جس کو آپ بالکل بازار کی بٹر کی طرح ہر چیز میں بغیر ہچ کچا ہٹ کے یوز کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی سمیل اس میں نہیں آئے گی بہت فائدہ ملے گا اور ہم اس انداز سے بنائیں گے کہ اگر آپ اسے سالوں بھی استعمال کریں گے تو نہ ہی اس کا کلر چینج ہوگا اور نہ ہی اس کی خوشبو میں کوئی کمی ہوگی تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میرے پاس ہے تقریباً ڈھائی کلو کے قریب میرے پاس ملائی ہے جس کو میں نے فریزر میں سیف کیا تھا ابھی ہمیشہ فریزر میں ہی اس کو سیف کریں فریج میں نہیں کریں یہ بہت بری سی سمیل اس میں پیدا ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو فریج میں سیف کرتے ہیں تو میں اس کو آج جگ میں بنانا آپ کو بتاؤں گی بہت ہی ایزی ہوتا ہے جیسے میرے پاس ڈھائی کلو ہے تو میرے تقریباً تین سے چار دفعہ میں اس کو ڈال کے اچھے سے میں اس کو مکن اس میں سے نکال لوں گی تو اس میں ایک اور خاص بات جیسے سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں کے موسم میں ہمیں تھوڑا سے نیم گرم پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ڈالنے کی تو پھر مکن جو ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے تو سردیوں گرمیوں میں جو آپ کو ٹھنڈا پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے بس تھوڑا سے یہی آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ سردیوں کے موسم ہے تو میں اس میں تھوڑا سا نیم گرم پانی بھی ڈالوں گی تو تب ہی یہ مکن جو ہے اکٹھا ہوگا اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو مکن جو ہے اس طریقے سے کٹھا نہیں ہوگا تو اگر یہ دیکھیں میں ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کی بالائی کا ٹیمپریچر ہی مطلب تھوڑا سا بہت ہی نارمل ٹیمپریچر ہے جیسے گرمیوں میں ہوتا ہے پھر شاید آپ کا پانی پانی ڈالنے کے آپ کو ضرورت نہ بھی پڑے لیکن اگر تھوڑی تھوڑی ٹنڈی ہے اور پھگلی ہوئی ہے تو پھر اس میں آپ کو لازمی تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالنے کے ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سارا ہی بٹر نکال لیا ہے تو اب میں اس کو ایک برتن میں ڈال کے تو آپ کو گھی بنانا بتاؤں گی تو حالانکہ دیکھیں میں نے کوئی نون سٹیک برتن نہیں یوز کیا یہ میرے پاس دوسرا ہی برتن ہے تو بس آپ نے خیال اتنا رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو ایک توٹ فلویم سلو رکھنا ہے دوسرا آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ نیچے پیندے میں جو ہے جو اس کے اندر مواد ہوتا ہے وہ جل نہ جائے اگر آپ نے چمچ چلاتے نہیں رہے تو وہ مواد دو اگر جل گیا اندر تو اس کے اندر بری سی جو ہے وہ سمیل لائے گی اور بٹر نکالتے وقت جو ساتھ میں دودھ نکلتا ہے اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا وہ بلکل دودھ ہوتا ہے اس کو آپ دوبارہ سے چھان کے وائل کر کے بچوں کو کچھ بھی اس میں بنا کے دے سکتے ہیں سوئیاں کسٹر کچھ بھی جو ان کو پسند ہو تو ساتھی میں اب میں اس میں دو جزاں ایسے ڈالوں گی جو اس کی لائف اور کلر اور خوشبو کو سالوں تک برقرار رکھیں گے پن ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے گندوں کا آٹا یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی مویچچر رہ جائے تو اس کو بھی یہ جذب کر لیتا اپنے اندر اور دوسری جو اس کی اجزاء میں اس میں ڈالوں گی وہ ہے لیمن کا جوس یہ اس میں میں تقریباً ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون آپ نے دیکھا کہ ایک لیمن کا میں نے جو ایرس نکالا تو ون ٹی سپون تھا تو ان دونوں چیزوں کے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو فریج میں نہیں بھی رکھ رہے تو نہ تو اس کی خوشبو میں کمی آئے گی اور نہ ہی کلر میں تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا جو گھی ہے وہ پورے طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے اس میں گندوں کاٹا ڈالا تھا وہ بھی کیا ہے کہ وہ اس میں ہلکا ہلکا اس کو ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے اس کے ڈالنے کے بعد جب تک اس میں تھوڑا سا وہ گولڈن نہ ہو جائے تو یہاں پہ الحمدللہ جو میں نے گندوں کاٹا ڈالا تھا وہ بھی جو ہے لائٹسا براؤن جو ہے وہ ہو چکا ہے گولڈن براؤن تو اب کیا ہے کہ جس برطن میں ہم نے اس کو ڈالنا وہ بھی خوشک ہونا چاہیے جس سے آپ چھان رہے وہ بھی خوشک ہونا چاہیے ململ کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں چھننی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو چھان رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پانی کا ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ایسا برطن آپ نے لینا ہے جس میں آپ نے اس کو چھاننا ہے وہ بلکل خوشک ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں جو میں نے آٹا ڈالا تھا وہ کتنا گولڈن براؤن ہو چکا ہے اس کو کیا ہے کہ اس میں بھی آپ سوجی یا بیسن ڈال کے بچوں کو ایک چھوٹا تھوڑا سا نا مزیدار سا ٹیسٹی سا یہ میٹھا بنا کے دے سکتے ہیں یہ بھی زائی نہیں ہوگا کیونکہ اس میں بھی گھی ہوتا ہے تو الحمدللہ یہاں پہ بہت ہی اچھا اور خوشبودار ہمارا دیسی گھی جو ہے وہ بھن کر تیار ہے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا ملوں گی پھر ایک نئی اور آسان ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ